اسلام علیکم and welcome to csspms guide جنرل نالی لیکچرسیز میں آپ سب کو خوش آمدید آج جی کے ورلڈ جی کے کے حوالے سے ہمارا 21 مہا لیکچر ہے اس سے پہلے 20 لیکچر ہو چکے ہیں تو آج کے لیکچر انتائی اہم ہے کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم جو چیز دسکس کریں گے وہ ہیں بوکس اینڈ رائٹرز کہ کونسی بوک کس رائٹر نے لکھیا یہ کوئسچن اکثر پی پی ایسی اور ایف پی ایسی ٹیسٹ میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے اور یہاں پہ وہی کتابیں mention ہے جو کہ پی پی ایسی ٹیسٹ میں بار بار آئی ہیں بار بار یہ چیزیں repeat ہوئیں ہیں پی پی ایسی ٹیسٹ میں ایف پی ایسی ٹیسٹ میں یہ کتابیں ان کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا ہے تو میں نے ان کتابوں کو اکٹھا کیا ہے اور وہ آپ کے لیے ایک ویڈیو پرپیئر کی اس میں یہ ساری کتابیں میں نے mention کی ہیں تو آپ یہ ویڈیو جتنی اس میں بوکس آئیں گی ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پریپیر کر لیں کہ کون سی بک کس رائٹر کی ہے تاکہ آنے والے جو بھی ٹیسٹ ہے اس میں آپ کے لیے ہیلپ فور رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جو بکس ہیں سب سے پہلے ایشین ڈراما بک ہے وہ گنار میڈل نے لکھی ہے وار اینڈ پیس ناول ہے وہ لیوٹ آل سٹائر نے لکھا ہے اور کمپوزیشن آف الکیمی جابر بن حیان کی بک ہے الکانون فیلتیب ابن سینہ کی بک ہے اور میمریز آٹو بیوگرافی ہے ریچرڈ نکسن کی میمریز میک بیٹھ دراما ہے شیکسپیر کا اور آئیڈیا آف پاکستان سٹیفن فیلپ کون کی بک ہے کلیش آف سیویلائزیشن سیمویل ہے ہنٹنگ ٹن کی بک ہے یہ ساری بڑی امپارٹنٹ بکس ہیں آپ کو یہ ساری پریپیر کرنی چاہیے جو بھی آگے بھی آ رہی ہیں تاکہ آنے والے ٹیش میں آپ اچھے مارکس لے سکیں اس کے بعد جو بک ہے وہ ہے فرام پلاسی ٹو پاکستان یہ امائیو مرزا نے لکھی تھی یہ بائیوگرافی ہے اسکندر مرزا کی اور امائیو مرزا اسکندر مرزا کا بیٹا ہے اس نے لکھی تھی اور پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن کی ہے جبکہ خاکی شیڈوز کے امارف کی بک ہے خاکی شیڈوز کافی دفعہ یہ پیپر میں سٹرگل فار پاکستان آئی اچھ قریشی کی بک ہے اور انڈیا وینز فریڈم میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بک ہے آواز دوست مختار مسود کی بک ہے اور ہسٹری آف گارڈ کیرن آرمسٹرانگ کی بک ہے ای ٹیل آف ٹو سیٹیز چارلز ڈیکنس کی ہے اور سپیرٹ آف اسلام سید امیر علی نے لکھی تھی امائیو نامہ گلبدین بیگم نے لکھا اور دی وے آف دی وارڈ ای سٹوری آف ٹروتھ اینڈ ہوپ این این ایج آف ایکسٹریمیزم یہ رون سسکن کی بک ہے ناٹ دی ہول ٹروتھ ایم آر کیانی کی بک ہے اور گولیورز ٹریول جناتھین سویفٹ کی بک ہے پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس جین آسٹن کی بک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ویلتھ آف نیشنز ویلتھ آف نیشنز ایڈم سمیت کی بک ہے بڑی مشہور کتاب ہے اور اکثر دفعہ یہ کوسٹین آیا ہے اجات البالگا شاہ ولی اللہ نے لکھی اور آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی بک ہے لانگ وارک ٹو فریڈم نیلسن منڈیلا کی بک ہے اور کنورسیشن وید مائی سیلف بھی نیلسن منڈیلا کی بک ہے یولیسیس ایلفریڈ ٹینیسن کی بک ہے اور دی ایڈوینچر آف حکل بریفین مارک ٹوین کی بک ہے دی لاسٹ ڈیز آف یونائٹیڈ پاکستان جی ڈویو چودری نے لکھی تھی کتاب المناظر ابن حسن کی بک ہے ابن الحسن کی بک ہے اور پولیٹکس اریسٹوٹل کی ہے آن چائنا ہنری کسنجر نے لکھی تھی اور گریٹ ٹریجیڈی ظلفکار علی بھوٹو کی بک ہے پولیٹک پولیٹیکل فورسز ان پاکستان فرام نائنٹین فورٹی سیون تو نائنٹین فیفٹی نائن یہ کیت کلار نے لکھی اور گاندی انڈ سٹالن جو بک ہے وہ لویس فیشر نے لکھی تھی دی ٹرانسفر آف پار ان انڈیا وی پی مینن کی بک ہے اور اس کے بعد دی سول سپوکس مین جناہ دی مسلم لیگ انڈ دی ڈی مانڈ فور پاکستان یہ آئیشہ جلال کی ہے یہ سپوکس مین سول سپوکس مین اس قسم کی جو بھی ہے وہ تقریباً آئیشہ جلال کی بکس ہیں دی ہول ٹروتھ محمد رستم گلانی کی ہے جبکہ پیچھے ہم نے پڑی یہ نار دی ہول ٹروتھ وہ ایم آر کیانی کی تھی ہول ٹروتھ محمد رستم گلانی کی ہے ان کمپلیٹ پارٹیشن الیسٹر لیم کی بک ہے اور اوریجن آف سپیشز چارلز ڈارون کی بک ہے دیڈوینچی کوڈ ناول دین براؤن کا اور مائی ایکسپیری میٹس وید ٹروتھ مہاتمہ گاندی کی بک ہے جبکہ علماء ان پولیٹیکس آئی ای ایچ قریشی کی بک ہے وینگز آف فائر ہے ڈاکٹر عبدالکلام کی بک ہے اور ای نیو ہسٹری آف انڈو پاکستان کے علی نے لکھی جبکہ دی گریڈ ڈیوائیڈ بریٹین انڈیا اینڈ پاکستان ایچ وی ہرڈسن کی بک ہے دی ملٹری اینڈ پولیٹیکس ان پاکستان حسین اسکری رزوی کی ہے اور ملٹری سٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان پاکستان بھی حسین اسکری رزوی کی ہے اس قسم کی جتنی بھی ہیں ملٹری اینڈ پولیٹیکس ملٹری سٹیٹ سوسائٹی یا اس قسم کی حسن اسکری کی بکس یہ ہیں زیادہ تر کتاب الشفاء ابن سینہ کی ہے جبکہ کیمیا سادات امام گزالی نے لکھی تھی اور شاہ نامہ کا رائٹر فردوسی ہے الاقتصاد فی الاتقاد امام گزالی کی بک ہے اور الجبرہ والمقابلہ جو ہے وہ الخارزمی کی بک ہے شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کی بک ہے اور جناح کریئٹر آف پاکستان ایکٹر بلیتو کی بک ہے یہ جناح کریئٹر آف پاکستان کافی دفعہ آئی ہے یہ پاسٹ پیپر میں کوئسچن آیا ہے اور اسی طرح جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈس یہ جسمت سنگھ کی بک ہے یہ بھی کافی دفعہ آیا ہے ظلفی می فرینڈ پلو مردے کی بک ہے اور ظلفی بھٹو آف پاکستان سٹینلے والپٹ کی ہے یہ ظلفی بھٹو آف پاکستان جناح آف پاکستان اس قسم کی سٹینلے والپٹ نے لکھی تھی جبکہ ظلفی می فرینڈ پلو مردے کی بک ہے یہ بھی کوئسچن کافی دفعہ آیا ہے ڈاٹر آف دی ایسٹ بین زیر بھٹو کی کتاب کا نام ہے اور انڈین مسلمانز ویلیم ویلسن ہنٹر کی ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے لکھی تھی پرام ہوم دی بیل ٹالز ارنسٹ ہیمنگوے کی ہے دی سان آل سو رائزز بھی ارنسٹ ہیمنگوے کی ہے اور دی اولڈ مین انڈ دی سی ناول بھی ارنسٹ ہیمنگوے کا ہے جبکہ فیر ویل ٹو آرمز بھی ارنسٹ ہیمنگوے کا ہے یہ فیر ویل ٹو آرمز کافی دفعہ پیپر میں آیا ہے اور اسی طرح ڈیوائن کامیڈیا یا ڈیوائن کامیڈی الگیرے دانتے کی بک ہے یہ بھی کافی دفعہ کوئسچن آیا ہے یہ پیسیج ٹو انڈیا ای ای ایم فاسٹر کی بک ہے اور ایمہ جین آسٹن کی بک ہے ارث شاسترہ چانکیا کوٹیلیا کی بک ہے یہ تین سو پچاس سے دو سو پچھتر بیفور کرائسٹ کا پیریڈ بنتا ہے ٹویلت نائیت ویلیم شیکسپیر کی بک ہے اور یہ داس کیپیٹل کال مارکس نے لکھی تھی جبکہ کمیونسٹ مینی فیسٹو کال مارکس اور فریڈریک انجلز نے لکھی تھی داس کیپیٹل کا رائٹر کال مارکس ہوگا لیکن اگر کمیونسٹ مینی فیسٹو پوچھی جائے تو کال مارکس اور فریڈریک انجلز دونوں کا نام آئے گا دی میتھ آف انڈیپینڈس زلفکار علی بھوٹو کی کتاب کا نام ہے اور قید عظم جناد سٹوری آف آ نیشن جی علانہ کی بک ہے یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے اب ریف ہسٹری آف ٹائم سٹیفن آکنگ کی کتاب ہے اور نارٹ سو ریویلنگ میموائر لیونگ ہسٹری ہیلری کلنٹن کی بک ہے یہ جو قیسٹن آتا ہے پیپر میں یہ صرف لیونگ ہسٹری کے نام سے آتا ہے یہ مکمل نام بک کا نہیں ہوتا تو ہلری کلنٹن کی بک ہے پورا اس کا نام ہے نارٹ سو ریویلنگ میموائر لیونگ ہسٹری دی گارڈ فادر مارگو پوزو کا ناول ہے اور دی ڈاؤننگ سٹریٹی ایز مارگریٹ تھیچر کی کتاب ہے فرینڈز نارٹ ماسٹرز ایوب خان کی کتاب کا نام ہے جبکہ یوٹوپیا سر تھامس مورے کی کتاب ہے یوٹوپیا بڑی مشہور کتاب ہے ڈیکلائن اینڈ فال آف رومن ایمپائر ایڈورڈ گیبن کی کتاب کا نام ہے جبکہ پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈویلپمنٹ نائنٹین فورٹی سیون تو نائنٹین نائنٹین نائن یہ سفدر محمود نے لکھی تھی پاکستان ایڈ دی کراس کرنٹ آف اسٹری لارس زائرنگ نے لکھی تھی اور گیدرنگ سٹارم ونسٹن چرچل کی کتاب کا نام ہے مین کیمپ ایڈال فیڈلر کی کتاب کا نام ہے اور گریٹ کنٹیمپوریز ونسٹن چرچل کی کتاب کا نام ہے دی پولیٹیکس آف ٹروتھ جوزف ویلسن نے لکھی تھی اور ڈیوائیڈ بائی ڈیموکریسی احزاز احسن کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان چودری محمد علی کی کتاب کا نام ہے پاتھوے ٹو پاکستان چودری خلیق الزمان کی کتاب ہے جبکہ قید اعظم ایز ای نیو ہم ایم ای ایچ اسفانی کی کتاب ہے پاکستان دی فارمیٹف فیز کے بھی سعید کی کتاب کا نام ہے یہ ہماری کچھ مشہور کتابیں ہیں جو کہ پاس پیپر میں اکثر یہ کوئیسٹنز آتے رہیں تو آپ ان کتابوں کو جو بھی ہیں اور ان کے رائٹر کو پریپیئر کر لیں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پریپیئر کر لیں اچھے طریقے سے تاکہ جو بھی آنے والا ٹیسٹ ہو اس میں آپ ان کے مطلق کوئی آئے تو وہ کوئیسٹن حل کر سکیں وہ آپ اپنے مارک سے سکیور کر سکیں یہ تقریباً جو امپارٹنٹ بوکس ہیں اور امپارٹنٹ بوکس ان کے رائٹر وہ یہ بنتے ہیں کوئی دو چار ایکسٹرا ہوں گی تو وہ انشاءاللہ آنے والے لیکسز میں جب وہ ہم کچھ کوئیسٹن ڈسکس کریں گے وہاں پہ ہو جائیں گی لیکن یہ آپ سب کو ان بوکس کے رائٹر آپ کو پتا ہونے چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ آپ کو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو